آج کی دنیا میں گھبرات انگزائیٹی اس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اتنا سارا تناب ہے دنیا میں جس کی وجہ سے ہر ایک آدمی کے دماغ پر بہت جور اثر ہے یا ڈر ہے لوگوں کو جس سے انگزائیٹی جنریٹ ہوتی ہے انگزائیٹی ہوتی کیوں ہے آخر جب ہمارے دماغ پر تناب بہت بڑھ جاتا ہے اور ہمارے دماغ کے ریسورسز اس سے ڈیل نہیں کر پاتے یا کچھ ویرث ڈر ہمارے دماغ میں گھس جاتے ہیں کیونکہ دنیا اتنی انچرٹین ہے جیسے کوویڈ آ گیا تو لوگوں کو ڈر لگ دیا کہ مجھے کوویڈ ہو جائے گا جس سے انگزائیٹی جنریٹ ہو گئی یا جاب میں یا پریوار میں کوئی دکت ہوتی ہے تو آدمی کے مند میں انگزائیٹی گھر کر جاتی ہے انگزائیٹی بیسیکلی برین کے اندر جو ہمارا سسٹم ہے جیسے ہم لیمک سسٹم بولتے ہیں اس کے اندر ٹرانسمنٹرز کے اُتھل پتھل سے ہوتی ہے جن کے ساماننے روپ سے نہ چلنے کے کارن ہمارے دماغ میں ترہ ترہ کے وچار آتے ہیں جن پہ ہم کنٹرول نہیں کر پاتے ہم سوچتے رہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے گھبرات ہونے لگتی ہے دل کی دھڑکن بڑھنے لگتی ہے ہاتھ پیر میں سنپن ہونے لگتا ہے تو یہ سب سمٹم ہم خود کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں پر انگزائیٹی کوئی پاگلپن کی نشانی نہیں ہے انگزائیٹی دماغ کے ٹرانسمنٹر کے اُسامان چلنے کے کارن اُتھپن ہوئی ایک دشاہ ہے جس کو ہم سمجھ کر اس ویقتی کو کیوں انگزائیٹی ہوئی اس کا انالائز یا ویسلیشن کر کے ہم اس کو ٹھیک سے دبا اور کاؤنسلنگ دے سکتے ہیں جو اس انگزائیٹی کی بیماری کو پوری طرح ٹھیک کر سکتی ہے یہ کوئی پاگلپنیا چھوٹ کی بیماری نہیں ہے اور اتنے تناو اور دبا بھرے واتاورن میں جیون میں انگزائیٹی ہونا ایک نارمل سی بات ہے جو نارمل نہیں ہے وہ ہے اس سے چھپانا اسے ڈرنا یا اس کا علاج نہ کرنا اگر آپ کو انگزائیٹی سے تکلیف ہو رہی ہے تو سامنے آئیں اپنے ڈاکٹر سے ملیں وہ اس کا انالائز کر کے آپ کو ٹھیک دوائی دے گا ہمیں ڈر رہتا ہے کہ دوائی ایڈکٹیو ہوگی انٹی ڈپریسنٹ ہوگی ہمارے برین کو نقصان کر دے گی ہماری باڈی کو نقصان کر دے گی پر یہ صحیح نہیں ہے انگزائیٹی خود ہماری باڈی کو بہت نقصان کرتی ہے اور دوائی انگزائیٹی کو ٹھیک کر کے پونتہ بند ہو سکتی ہے اس کی ایڈکشن ہونا لازمی نہیں ہے تاؤنچلنگ اور لائف سائل چینج دوائی کے ساتھ ساتھ انگزائیٹی پر پورا کنٹرول پانے میں بہت مدد کرتے ہیں نانے والے